اب ہم ڈیفنیشن پہ آتے ہیں تو دیکھئے the word التوکل is derived from the word وقالا which literally means to entrust something with someone وقالا جو ہے جو اس کا root word ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا or to put him in charge of a matter یا اس کو انچارج بنا دینا رکھوالا بنا دینا کسی matter کا کسی کام کا and to rely on him in that اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ trust کرنا اس پہ rely کرنا in short یہ جو ہے وہ وقالا کی ایک definition اور توکل کے concept سے یہ تینوں چیزیں ظاہرہا ثابت ہوتی ہیں التوکل على اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on allah subhanahu wa ta'ala alone reliance یعنی کہ truthful reliance sincerity کے ساتھ دل کے ساتھ submit کرتے ہوئے total reliance اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی ماملے میں تو یہ التوکل على اللہ ہے الوکیل اللہ subhanahu wa ta'ala کا ایک نام ہے الوکیل کا مطلب ہے the guardian the disposer of affairs اور یہ جو reliance ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm getting the provisions defeating the enemies curing the sickness etc یعنی یہ جو reliance ہے یہ ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور دیکھیں یہ ہمارے اقاعد کتنے کمزور ہیں ہم تو اتنا ڈرتے ہیں superstitious believes میں چلے آتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے یا ہمیں جو ہے نا بس evil eye لگ چکی ہوئی ہے ہمارے معاملات رکھ چکے ہوئے ہیں دیکھیں جادو اور evil eye اپنی جگہ برحق اس sense میں ہیں کہ وہ exist کرتی ہیں لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز effect نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو ریزلٹ اچھا ہی ملے گا لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے effect کر دیا یا فلانہ بندہ جو ہے اس نے میرا رز روک دیا اللہ معاف کرے یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں تو یہ میں سمجھتا ہوں توقل میں کمی ہے تو بہرحال اللہ الوکیل ہے اور اس پہ truthful reliance کی جائے کہ ان کی چیزوں میں کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے وہی ہے جو رزق دیتا ہے وہی ہے جس سے رزق لینا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے اسی پہ ہم rely کرتے ہیں اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک solution ہے اور جو reliance ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ وہ doctor پہ نہیں ہے doctor صرف ایک ذریعہ ہے بغیرہ بغیرہ تو سبحان اللہ یہ التوقل اللہ کی definition ہے in other words to submit to Allah alone پہلی بات کہ توقل کی manifestation کیا ہے یا اس کو آپ نے practically کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں کہ آپ اپنے دل کو train کریں اپنے mind کو train کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے یہ پہلی چیز ہے میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے اور to consider him sufficient for you as a reckoner یہ دوسری چیز ہے اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ready کرنا اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے اور he is the disposer of all affairs وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو run کرتا ہے وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں وہ الغنی ہیں اور وہ وہ ذات ہے جو ان اللہ اللہ کلی شین قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے اور اللہ کا ایک نام ہے القدیر کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ impossible کو possible بنا سکتا ہے تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاوں میں واسطہ دے کا تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہے منیفیسٹیشن اور یہ ہے توقل کے کچھ ریکوائرمنٹس اور this is one of the characteristics of the believers one of the conditions of Islamic faith and one means of strengthening the heart توقل بہترین جو ہے یہ quality ہے مومنین کی اور یہ بلکہ بہت ہی important plus بہت ہی compulsory quality ہے مومنین کے کیونکہ اس کے بغیر faith complete ہے ہی نہیں اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی personality اتنی مضبوط ہے اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے creating commonness in oneself یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اس کو relief ملنے کے لیے دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کامنس دلانے کے لیے being at rest and at peace توقل کرنے سے انسان rest پہ آجاتا ہے سکون میں آجاتا ہے سبحان اللہ سیرینیٹی چھا جاتی ہے اس پہ کیونکہ وہ اتنا relax ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی ارضی اپنی application اللہ رب العالمین کی کوٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے اور بس I believe in اللہ that's it I rely on اللہ اب اللہ سبھانہ و سنبھال لے گا تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا so the one who has توقل in اللہ is called المتوکل اس لئے قرآن میں آتا ان اللہ يحب المتوکلون بے شک اللہ سبھانہ و متوکلون جو توقل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے so ایک اور implication توقل کی ہے trusting in اللہ's promises and guarantees اللہ کے وعدوں پہ اللہ کی guarantee وں پہ trust کرنا اور trust جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر relation trust پہ چلتا ہے آپ دیکھیں اور سب سے خالص relations ہوتے جن میں trust ہوتا husband wife کا relation trust کے بغیر نہیں چل سکتا ہے بلکہ محمد نہیں قائم ہو سکتی جب تک trust نہ ہو ماں اور بیٹے کا relation آپ دیکھ لیں بیٹے کو بچے کو کتنا trust ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھ چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں trust پہ چلتا ہے business transactions بھی آج آکے ٹھیک ہے contract بھی ہوتا ہے لیکن at the end of the day trust ہے تو سبحان اللہ how is it possible کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ trust پہ نہ چلیں اور اپنے خالق پہ trust ہی نہ کریں اور اپنے خالق کو جس نے پیدا کیا اس کو equation سے نکال دیں یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا بہرحال اس کے علاوہ توقل has been described as the head of the human body with the human body representing the entire religion سبحان اللہ کیا خوبصورت مثال دی ایک scholar نے کہ human کی جو body ہے جو جسم ہے وہ پورا کا دین ہے اور اس جسم کا جو سر ہے جو head ہے وہ